کہ وہ اپنی حدوں سے باہر نکل نہیں سکا نسمس ٹیسٹ میں فیل ہو گیا یہ بند کا بند رہ گیا ہے اس کے اور وجوہات میں وہ ایک الہدہ موضوع ہے سن چوراسی میں یا پیچاسی میں میں نے تقریریں کی تھی مسجد دار السلام میں کہ کیا ایرانی انقلاب اسلامی انقلاب ہے اور پھر اس کے بعد منحج انقلاب نبوی پر میں نے گیارہ تقریریں کی تھی جس کا آج خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے وہ کتاب ہے منحج انقلاب نبوی چار سو صفحے کی کتاب ہے وہ میری انہی تقریروں کو اتار کر ٹیپس سے تیار کر کے کتابی شکل مشاید کیا گیا ہے اور اگر آپ کے دل میں ذراہ بھی کوئی جذبہ اُبھرا ہے میں نے بات شروع کہاں سے کی تھی کہ آج کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ طریقہ انقلاب واضح ہو جائے جذبہ ہے ہزاروں لوگ جانے دے رہے اپنے جسموں سے بم بان کر اپنے آپ کو اڑا رہے ہیں جذبہ تو ہے جذبہ کشمیر کے اندر ہم نے دیکھ لیا کشمیریوں کو کہا جاتا تھا کہ وہ تو ہے ہی نہیں لڑنے والی قوم اب اس کے اندر جان پیدا ہو گئی پاکستان سے جا کر کتنوں نے وہاں پر جامعہ شہادت پہنچ کر لیا لیکن یہ طریقہ نہیں ہے اس سے کہیں کامیابی نہیں ہوگی غصہ آپ نے نکال لیا آپ نے جا کر امریکہ کے دو ایمبیسیز کو اڑا دیا امریکیوں تو دس پندرہ مرے دو سو وہاں کے جو لوکل تھے افیقی مر گئے فائدہ کیا ہوا بھئی بس یہ کہ آپ نے غصہ نکال لیا اور کیا ہوا اس طریقوں سے یا جو الیکشن لڑ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا اس سے آپ کا خلوص اپنی جگہ پر طریقہ غلط ہے طریقہ محمد ہی لو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں الیکشن کے ذریعے سے کامیاب ہو سکتے تھے قرآن تو کہتا ہے اگر تم زمین مرینے والوں کی اکثریت کی پیر بھی کروگے تو وہ تو تمہیں گورا کر کے چھوڑیں گے الیکشن میں تو اکثریت اقلیت کا مسئلہ آئے صرف میں اسے بھی بڑھ کر کہتا ہوں کیا آیت اللہ خمینی ایران میں برسن اقدار آ سکتے تھے تھرہو الیکشن اپنے آپ کو دھوکہ دینا خدا کے لیے چھوڑ دو پوری امت عذاب سکتی ہے صرف کس بات سے کہ کم سے کم کسی ایک سائزبل ملک میں اللہ کے دین کو قائم کر کے پوری دنیا کو دعوت دے سکے آؤ کم سی with your own eyes this is اسلام اس کی برکتیں دیکھو اس کی سعادتیں دیکھو یہاں کی مساوات دیکھو یہاں کا امن دیکھو یہاں کا بھائی چارہ دیکھو یہاں کی آزادیاں دیکھو آؤ کم انڈ سی اگر یہ ہم نہیں کر سکتے تو اللہ کا عذاب سخت سے سخت کر ہوگا اور بڑھے گا اور کچھ لوگ اور کچھ روز سزاؤں سے لہو برسے گا عذاب کی شدت بڑھے گی گھٹے گی نہیں سب سے بڑھ کر عالم عرب پر کیونکہ ان پر اللہ کا حسان بہت بڑا تھا ان میں سے حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گئے رسول عربی اور نمبر دو ان کی اپنی کتاب زبان کے در اللہ نے اپنی آخری کتاب نازل کی ہے ہمیں تو چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرنے کے بعد عربی سب سیکھ کر جو ہے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں ان کیلکہ اپنی ماضی زبان بہرحال اور پاکستان کی بقا تو اس میں ہے ورنہ یہ جا رہا ہے سورہ واقعہ کے آخر میں اس طرح کہا گیا ہے کہ جب کسی کا منظر کے عالم ہوتا ہے اور اس کے رشتدار کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ جا رہا ہے دیکھ رہے جا رہا ہے روک سکتے ہو روک لو فلاولا انکنتم غیر مدینین ترجعونہا انکنتم صادقین واپس لیاو نا اپنے اس رشتدار کو میں اسی طرح کہہ رہا ہوں یہ پاکستان جا رہا ہے آپ کے محل آپ کے نہیں ہوں گے کسی اور کے ہوں گے آپ کی ملے ہیں آپ کے کارخانے ہیں آپ کی سب کچھ دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویرہ ہو گئی اگر یہاں اسلام نہیں آیا تو نہ پاکستان کو باقی رہنے کا حق ہے نہ یہ باقی رہے گا میری کتاب موجود ہے جو میں نے تقریریں کی تھی ایک تو بہلالاقوامی سطح پر کہ موجودہ بہلالاقوامی حالات کے اندر عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل کیا ہے اور ایک موجودہ حالات کے اندر پاکستان کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے واحد علاج یہ ہے کہ یہاں اسلامی نظام لائے جائے لیکن طریقے کا پھر وہی شہر سامنے آ رہا ہے نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد راہدان کے لیے آج میں نے صیرت نبوی سے استفادہ کرتے ہوئے استنار نور حاصل کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے وہ طریقے انقلاب اس کو اختیار کریں گے تو کامیابی کا امکان ہے نہیں تو آپ کا خلوص اپنی جگہ کامیابی نہیں ہو بس اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اب دعا مانگ لیجئے کل حمد کل سنا کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہم ہرگز ہدایتی آفتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا اے اللہ جو ہدایت تو نے ہمیں عطا کی ہے اگر آج ہماری سمجھ میں کوئی بات آ گئی ہے تو اے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائی اس پر استقامت عطا فرمائی ہمارے دلوں کو کجی کی طرف نہ جانے دیں اے اللہ تیرے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل تیری دو امیلیوں کے درمیان ہیں جدر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے ہمارے دلوں کو ایمان اسلام تقوی احسان جہاد فی سبیل اللہ اور ذوق شہادت کی طرف پھیر دیں اللہ منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی بدد فرمائی جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو اور اے اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی واخذل من آردان دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معاہم اور اے اللہ ہر اس شخصو ظلیل اور خار اور رسوہ کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا ہو اور اے اللہ بھی بچا لے کہ کہیں ہم ان کے پھندے میں نفس جائے اللہم اغفر لنا ولی آبائینا ولی امہاتنا ولی جمع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم ونموات انکا سمیع مجیب الدعوات وصل اللہ تعالی علیہ خیر خلقہی محمد وآلہی وآصحابہی اجمعین برحمتک یا حب الرحیم موسیقا